یہ دعویٰ چونکانے والا ہے پریشان کرنے والا ہے سب کے لئے پریشانی کھڑی کر دے گا یہ بات یہ ہے کہ ان کی انویسٹیکیشن کب ختم ہوتی ہے تب ببال اور بڑے گا یہ جو آروپ ہے ایک طرح سے زیادہ نیا نہیں ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی یہ بات کلیر ہو گئی تھی کینیڈا نے خود کا تھا شاید ٹوڈو نہیں کہ میں نے جو یہ چارج لگائے انڈیا کے اوپر ایک اول کنیڈین انٹیلیجنسی نہیں اس میں ہمیں ایک out of the five eyes countries کی انٹیلیجنس کی بھی مدد ملی ہے تو five eyes یہ پانچ countries ہیں جو آپس میں انٹیلیجنس پوری شیئر کرتی ہیں کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزرینڈ تو اس کا مطلب تھا کہ ان چاروں میں سے باقی میں سے کسی نے انٹیلیجنس شیئر کری ہے تو امریکن ایمبیسیڈر جو کینیڈا میں ہیں جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ اس بات کی پشتی کر رہا ہے but Trudeau نے یہ بات دو یا تین دن پہلے بول دی تھی definitely yes بہت ہی بڑا دعویٰ ہے بہت serious اس matter کو بنا دیتا ہے دیکھیں یہ جو پانچوں دیش ہیں یہ آپس میں fully cooperate کرتے ہیں انٹیلیجنس کو لے کے اور ان کی بہت advanced agencies ہیں امریکہ کی national security agency اور انگلینڈ کی ایک ہے جنرل communication headquarters جو کی دنیا کا سب سے اہم you know electronic spying والا center ہے جو GCHQ انگلینڈ کا ہے تو یہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے شاید دی ہے Trudeau کو information تو یہ دعویٰ چونکانے والا ہے پریشان کرنے والا ہے سب کے لئے پریشانی کھڑی کر دے گا یہ ان دیشوں کے لئے بھی اب کینیڈا اگر جو اپنا چارج لگا رہا ہے تو امریکہ کو بھی کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے پر بات یہ ہے کہ ان کی investigation کب ختم ہوتی ہے تب ببال اور بڑے گا اس کا impact انڈیا پہ ابھی کہا نہیں جا سکتا کیا پڑتا ہے پر کچھ impact پڑے گا دیکھئے ابھی تو انہوں نے کیول دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ intelligence ہے انکوائری چل رہی ہے کینیڈا میں اور ان پانچوں agencies سے ملا کر کے انکوائری چل رہی ہے تو اب کچھ ہفتوں میں یا مہینوں میں جب یہ انکوائری آ جائے گی کہ ہمارے حساب سے تو مطلب پکا اب دعویٰ ہے کہ انڈیا نے نرجر کی assassination کروائی ہے تب معاملہ بہت زیادہ you know concerning ہو جائے گا انڈیا کے لئے بھی اور ہمارے کو جو effect پڑ سکتا ہے کچھ کہا نہیں سکتے کیسا effect پڑے کیونکہ یہ unprecedented ہے history میں diplomacy میں کبھی اس ترے کی situation آئی نہیں ہے